آج ہمارا سوال یہ ہے کہ جب سواتی مالیوال غلط تھی تو پھر سنجے سنگھ نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر کے یہ کیوں کہا تھا کہ سواتی مالیوال کے ساتھ ایک مارپیٹ کی گھٹنا ہوئی ہے یہ گھٹنا نندنی ہے اور اروند کیجریوال کے پی اے نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اروند کیجریوال بہت جلد اپنے پی اے بے بب کمار کے خلاف سخت کاروائی کریں گے یہ چودہ مائی کا سنجے سنگھ کا آپ بیان سنیے اروند کیجریوال جی کے آواز پر سواتی مالیوال جی ملنے کے لئے پہنچی تھی ڈرائنگ روم میں انتجار کر رہی تھی اس بیچ بیبھاو کمار جی وہاں پہ آتے ہیں اور انہوں نے سواتی مالیوال جی کے ساتھ بہت بدتمیزی کی اوہدرتہ کی اروند کیجریوال جی نے پوری گھٹنا کو سنگیان میں لیا ہے اور اس پورے معاملے میں سخت کاروائی کرنے کو کہا ہے تو بڑی بات یہ ہے کہ سنجے سنگھ نے یہ بیان چودہ مائی کو دیا تھا جس میں وہ بلکل سویکار کر رہے ہیں کہ واقعی ایسی گھٹنا ہوئی ہے یہ گھٹنا نندنی ہے اور اروند کیجریوال کے سنگیان میں ہے اور اروند کیجریوال اپنے پیے کے خلاف سخت کاروائی کرنے والے ہیں تو پھر تین دن میں ہی سب کچھ بدل کیسے گیا آج تین دن کے بعد عام آدمی پارٹی سواتی مالیوال پر شڑی انتر کرنے کا عاروپ لگا رہی ہے اور یہ عاروپ لگانے کے لیے عام آدمی پارٹی نے آج میدان میں اتارا اپنی شکشہ منتری آتیشی کو اور آتیشی نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ سواتی مالیوال بی جے پی کے ساتھ مل گئی ہیں اور بی جے پی کے کہنے پر اروند کیجریوال کو فسانے کے لیے ان کے گھر گئی تھی لیکن جب اروند کیجریوال ان سے ملنے کے لیے باہر نہیں آئے تو انہوں نے کیجریوال کے پیے بیبھو کمار کو ہی جھوٹے کیس میں فسا دیا اصل میں ان کی یوجنا تو کیجریوال کو فسانے کی تھی بھارتی جنتا پارٹی نے ایک سازش رچی ایک شڑیانتر رچا اور اس شڑیانتر کے تہت سواتی مالیوال جی کو دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال جی کے گھر تیرہ مئی کو سبہ سبہ بھیجا گیا اس شڑیانتر کا ارادہ تھا اروند کیجریوال جی پر جھوٹے آروپ لگانا سواتی مالیوال جی اس شڑیانتر کا چہرہ تھی سواتی مالیوال جی اس شڑیانتر کا مہرہ تھی سواتی مالیوال جی نے بیبھو کمار پر آروپ لگائے لیکن آج ایک ویڈیو سامنے آیا ہے مکہ منتری آواز کے ڈروائنگ روم کا ویڈیو سامنے آیا ہے اور اس ویڈیو نے سواتی مالیوال جی کے جھوٹ کو پورے دیش کے سامنے رکھ دیا ہے آتیشی کا یہ بھی کہنا ہے کہ سنجے سنگھ کو پہلے پوری گھٹنا کی جانکاری نہیں تھی اس لیے انہوں نے بیبھو کمار کے خلاف غلطی سے یہ بیان دے دیا لیکن اب سپشت ہو گیا ہے کہ یہ سازش کے تحت ہوا تھا آج ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر سنجے سنگھ کو پہلے اس گھٹنا کا ایک پکش ہی پتا تھا یعنی انہیں پوری جانکاری نہیں تھی اور وہ پکش یہ ہے کہ سواتی مالیوال کے ساتھ بدتمیزی ہوئی اور پھر اب عام آدمی پارٹین سارے آروپوں سے مکر رہی ہے تو اس کا مطلب کیا لگایا جائے جبکہ آپ اگر دیکھیں تو سنجے سنگھ تو سواتی مالیوال کے گھر بھی گئے تھے سواتی مالیوال سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی اور سنجے سنگھ اتنے کچھے کھلاڑی نہیں ہے کہ انہیں کوئی بھی کچھ کہہ دے اور وہ مان لیں گے سنجے سنگھ کا اپنا ایک دماغ ہے وہ ایک بڑے نیتا ہے اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر ہی اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کو سویکار کیا ہوگا کہ سواتی مالیوال کے ساتھ اس طرح کا دربیوار ہوا ہے اور بیبھو کمار کے خلاف ایکشن کیا جائے گا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پارٹی نے تین دن میں کیسے اپنا پورا سٹینڈ بدل لیا ہے اروند کجریوال جی کے آواز پر سواتی مالیوال جی ملنے کے لئے پہنچی تھی ڈرائنگ روم میں انتجار کر رہی تھی اس بیچ بیبھو کمار جی وہاں پہ آتے ہیں اور انہوں نے سواتی مالیوال جی کے ساتھ بہت بردیمی جی کی اوہدرتہ کی اروند کجریوال جی نے پوری گھٹنا کو سنگیان میں لیا ہے اور اس پورے ماملے میں سخت کاروائی کرنے کو کہا ہے اس پورے مدے پر سنجے سنگھ جی کو ایک ہی پکش اپلبد تھا اب دونوں پکش ہمارے سامنے اپلبد ہیں یہ ویڈیو نہ صرف ہمارے سامنے بلکہ پورے دیش کے سامنے ہے یہ ویڈیو صاف کر دیتا ہے کہ سواتی مالیوال جی نے جو کچھ کہا وہ صاف صاف جھوٹ تھا اب یہاں ایک اور بڑا سوال یہ ہے کہ جب سنجے سنگھ پنجاب اور ممبئی میں اروند کجریوال کے ساتھ ریلیاں کر رہے ہیں چناؤ پرچار کر رہے ہیں کیا تب انہیں اپنے بیان پر یہ اس پشتی کرن خود نہیں دینا چاہیے تھا سنجے سنگھ لگاتار گھوم رہے ہیں کجریوال کے ساتھ دیکھئے سب سے دلچسپ بات کیا ہے کجریوال بلکل چپ ہیں بلکل خاموش ہیں وہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں جیسے کی انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ سب ان کے گھر پر ہوا ہے ان کی موجودگی میں ہوا ہے سنجے سنگھ لگاتار ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں انہوں نے ترنت بیان بدل لیا ہے وہ بھی اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ سارا کی سارا جو دوشیں وہ بی جی پی پر ڈال دیتے ہیں کبھی بریج بھوشن شرن سنگھ کی بات کرتے ہیں کبھی منی پور کی بات کرتے ہیں کبھی ریونہ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ان کا جواب لے کر آئیے لیکن اپنی بات پر وہ کوئی جواب نہیں دے رہے کیا انہیں یہ نہیں بتانا چاہیے کہ وہ پندرہ مائی کو سواتی مالیوال کے گھر کیوں گئے تھے اس ملاقات میں ان کی سواتی مالیوال سے کیا بات ہوئی تھی اور ہمیں سوتروں سے ایسا پتا چلا ہے کہ اس ملاقات میں سنجے سنگھ نے سواتی مالیوال کو یہ بھروسہ دلایا تھا کہ اروند کے اجریوال بیباب کمار کے خلاف کاروائی ضرور کریں گے اور اس دوران سواتی مالیوال بھی اس معاملے میں کوئی ایکشن نہ لیں اپنا مو نہ کھولیں ان سے کہا کہ آپ چپ رہیے آگے کوئی کاروائی مت کیجئے اور ہم آپ کو آشوست کرتے ہیں کہ بیباب کمار کے خلاف ایکشن ضرور ہوگا لیکن جب سواتی مالیوال نے یہ دیکھا کہ بیباب کمار تو لخنو ائرپورٹ پر اتر پردیش میں چناؤ پرچار کے دوران اروند کے اجریوال اور سنجے سنگھ کے ساتھ کھلے آم گھوم رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے تو انہیں ایسا لگا کہ پارٹی ان کے ساتھ مزاق کر رہی ہے اور اسی کے بعد سواتی مالیوال نے اس گھٹنا کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی اور سنیوک دیکھئے کہ جب تک سواتی مالیوال چپ تھیں تب تک اس گھٹنا کا کوئی ویڈیو بھی نہیں آیا تھا سوچئے یہ گھٹنا ہے تیرہ تارک کی ایک ہفتہ لگ بگ ہونے کو ہے تب تک کوئی ویڈیو نہیں آیا اور آج آپ دیکھئے جیسے ہی اس نے سواتی مالیوال نے ایف آئی آر کرائی ترانت ایک ویڈیو باہر آ گیا کچھ ہی گھنٹوں میں یہ ویڈیو لیگ کر دیا گیا بڑی بات یہ ہے کہ آج جب پریس کانفرنس کے دوران آتیشی سے پوچھا گیا کہ اس گھٹنا کا پورا ویڈیو کہاں ہے اور وہ صرف آدھے ادھورے ویڈیو سے اپنی ہی پارٹی کی ایک سانسد کو جھوٹا کیسے بتا سکتی ہیں تب وہ اس سوال کا جواب دیے بینہ ہی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی ویڈیو صاف کر دیتا ہے کہ سواتی مالیوال جی نے جو کچھ کہا وہ صاف صاف جھوٹ تھا اور اب جو یہ جھوٹ ہے وہ پورے دیش کے سامنے آگے آدھا دیگر آدھا سواتی کے لیے آپ کوئی ایکشن گریہ ویسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پریس کانفرنس کو لے کر سب لوگ کہتے رہتے ہیں کہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے اور پریس کانفرنس کو لے کر انہیں بڑا ہائپ کر کے رکھا جاتا ہے لیکن ایک بات آپ نے کیا نوٹ کی ہے کہ جو نیتا اصل میں پریس کانفرنس کرتے بھی ہیں وہ جواب وہی دیتے ہیں جو انہیں دینا ہوتا ہے سوال وہی لیتے ہیں جو انہیں جس کا جواب دینا ہوتا ہے پریس کانفرنس کو ہم بڑا لوگ تانترک سمجھتے ہیں دور سے لیکن بڑے بڑے نیتا جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ اپنے من پسند ریپورٹرز کے سوال لیتے ہیں اپنے من پسند سوالوں کو ہی لیتے ہیں اور جو انہیں کہنا ہوتا ہے صرف وہی کہتے ہیں جیسے ہی کوئی سوال ایسا آتا ہے جو سلیبس کے باہر کا ہوتا ہے وہ یا تو اس کا جواب دینے سے انکار کر دیتے ہیں اور یا پھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں آتیشی کو آپ نے دیکھا جیسے ہی ایسا سوال آیا جس کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی اٹھ کر چلے گئی تو ایسی پریس کانفرنس کا کیا فائدہ کل آپ نے دیکھا لکھنو میں جب لوگوں نے سیدھے سوال کیا اروند کجریوال سے تو اروند کجریوال نے اس پر بات کرنے سے ہی انکار کر دیا وہ بالکل چپ تھے حالانکہ وہ نروس دکھائی دے رہے تھے جب یہی سوال کیا اکھیلش یادو سے تو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی ضروری دوسری باتیں ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ان سے بھی کوئی جواب نہیں ملا جب سوال کیا سنجے سنگھ سے تو انہوں نے اس پورے معاملے کو بی جے پی کی طرف موڑ دیا اب آپ سوچئے ایسی پریس کانفرنس کا کیا فائدہ ہے یہ پریس کانفرنس بیکار ہے سمیہ کی بربادی ہے کیونکہ یہاں جو نیتا پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ صرف اپنا پرچار کرنے کے لیے آتے ہیں وہ صرف اپنے من کی بات کرنے کے لیے آتے ہیں وہ صرف اپنا پخش رکھنے کے لیے آتے ہیں اور اگر ان سے کچھ اور پوچھ لیا جائے تو وہ نہ تو جواب دیتے ہیں کئی نیتا تو ایسے ہیں جو کہ اس ریپورٹر کا ہی اپمان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہیں وپخش نے بھیجائے کیونکہ تم نے ایسا سوال کیا اور بہت سارے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اس لیے آگے سے اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ فلانے نیتا بڑے لوگتانترک ہیں کیونکہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وشواس مت کیجے گا کیونکہ یہ پریس کانفرنس ایک طرفہ ہوتی ہیں ان پریس کانفرنس میں صرف نیتا اپنی بات کہتے ہیں وہ بات کہتے ہیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں آج سواتی مالیوال نے انہیں بی جے پی کا ایجنٹ بتانے والے آروپوں پر بھی اب جواب دیا ہے اور سواتی مالیوال نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے میں پڑھ کر سناتا ہوں انہوں نے لکھا ہے پارٹی میں کل کے آئے نیتاؤں سے 20 سال پرانی کارے کرتا کو بی جے پی کا ایجنٹ بتا دیا دو دن پہلے پارٹی نے پریس کانفرنس میں سب سچ کو بھول لیا تھا اور آج یو ٹرن کر لیا ایسا وہ لکھ رہی ہیں یہ گنڈا پارٹی کو دھمکا رہا ہے میں ارسٹ ہوا تو سارے راز کھول دوں گا اسی لیے لکھنو سے لے کر ہر جگہ شرن میں گھوم رہا ہے آج اس کے دواب میں پارٹی نے ہار مان لی اور ایک گنڈے کو بچانے کے لیے پوری پارٹی سے میرے چرطر پر سوال اٹھائے گئے کوئی بات نہیں پورے دیش کے محلاؤں کے لیے اکیلے ہی لڑتی آئی ہوں اپنے لیے بھی لڑوں گی جم کر کریکٹر اسیسینیشن کرو ورنہ وقت آنے پر سب سچ سامنے آ جائے گا تو دیباب کمار کو انہوں نے گنڈا کہہ کر بلایا ہے اور کہا ہے کہ آم آدمی پارٹی اس گنڈے کو بچا رہی ہے کیونکہ اس گنڈے نے آم آدمی پارٹی کے بڑے نیتاؤں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ دھمکا رہا ہے کہ اگر میں آرسٹ ہو گیا تو میں آپ کے سارے راز کھول دوں گا اب بڑی بات یہ ہے دیکھئے فلمی کہانی کی طرح لگ رہی ہے کیا ایسا ہے واقعی کہ بیباب کمار نے یہ کہا ہو کہ اگر پارٹی نے مجھے نہیں بچایا میرا بچاو نہیں کیا تو میں سارے راز کھول دوں گا سواتی مالی وال نے اس ویڈیو پر بھی بیان دیا ہے جو تیرہ مئی کی گھٹنا کا بتایا جا رہا ہے انہوں نے لکھایا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس راجنیتک ہٹ مین نے خود کو بچانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں اپنے لوگوں سے ٹویٹس کروا کے آدھے ادھورے اور بینہ سندرب کے ویڈیو چلا کر اسے لگتا ہے کہ یہ اس اپراد کو انجام دے کر خود کو بچا لے گا کوئی کسی کو پیٹت ہوئے ویڈیو بناتا ہے بھلا گھر کے اندر کی اور کمرے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ ہوتے ہی ستے سب کے سامنے ہوگا جس حد تک گر سکتا ہے گر جا بھاکوان سب دیکھ رہا ہے ایک نہ ایک دن سب کی سچائی دنیا کے سامنے آئے گی آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ جیسے کوئی راجنیتی پر ادھارت ایک ویب سیریز دیکھ رہے ہیں بلکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے آج کل آپ ویب سیریز کی کہانیاں دیکھتے ہیں جو راجنیتک ویب سیریز ہوتی ہیں راجنیتک کہانیاں ہوتی ہیں بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ آپ کی سکرین پر چل رہا ہے اور ابھی ابھی سواتی مالیوال نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کی اپنی جو ڈسپلے پکچر ہے اس کو بدل لیا ہے اور اپنی ڈسپلے پکچر سے اروند کیجریوال کے تصویر ہٹا دی ہے اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اروند کیجریوال اور سواتی مالیوال کے بیچ اب جو ماجرہ ہے یہ بڑا گمبیر ہوتا جا رہا ہے پہلے انہوں نے اپنا جو ڈی پی لگایا ہوا تھا وہ اروند کیجریوال کی فوٹو کے ساتھ لگایا ہوا تھا جس میں اروند کیجریوال کے جیل جانے کا ویرود کیا گیا تھا پہلے ڈی پی یہ تھا آپ سے کچھ گھنٹے پہلے جو آپ کی سکرین پر اوپر ہے اور اب انہوں نے اپنا ڈی پی بدل کر اس پر صرف ایک کالا رنگ لگا دیا یعنی پورا کالا بلینک ڈی پی چھوڑ دیا ہے جو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اب انہوں نے اپنی تصویر بھی ہٹا لی ہے سب کچھ ہٹا دیا ہے اور اب ان کے ڈی پی میں صرف یہ ایک بلینک کالے رنگ کا ایک بلینک پیپر جیسا جو ہوتا ہے وہ انہوں نے لگا دیا یعنی ایک کالک ہے جس سے وہ سنکیت دینا چاہتی ہیں کہ یہ کالک کی طرح جھوٹ کا پرچار کیا جا رہا ہے اور یہ بات ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ آروپی بیبھو کمار ہٹمن تو ہو سکتا ہے دیکھئے یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے جو راجنیتک ہٹمن کی جو بات کی ہے اگر وہ بیبھو کمار کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو اسے ہٹمن کیا سکتی تھی لیکن راجنیتک ہٹمن وہ بیبھو کمار کو نہیں کیا سکتی کیونکہ وہ نیتا نہیں ہے اور سواتی مالیوال اس کے لئے یہ لکھیں گے بھی نہیں کہ ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے یعنی یہ جو شبد ہیں یہ انہوں نے اروند کیجریوال کے لئے پریوک کیے ہیں انہوں نے اروند کیجریوال کو راجنیتک ہٹمن بتایا ہے اور کہا ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سواتی مالیوال نے صاف لکھا ہے کہ اگر گھر کے اندر اور کمرے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ ہوئی تو سچ سب کے سامنے ہوگا جبکہ ابھی جو ویڈیو آیا ہے وہ ڈروائنگ روم کا ہے اور یہ موبائل فون سے بنایا گیا ویڈیو ہے اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ معاملہ غلط ہے تو اروند کیجریوال کو اپنے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کو دینی چاہیے ساروجنک کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ سواتی مالیوال جیسا کہہ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے لیکن فیلال گجریوال اس معاملے پر پوری طرح سے چھپ ہیں ان کی باڈی لینگویج ایسی ہے جیسے وہ بہت نروس ہیں یا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بات انہیں لگاتار پریشان کر رہی ہے اور کل لکھنو میں بھی پریس کانفرینس کے دوران ان کی جو باڈی لینگویج تھی ذرا دھیان سے دیکھئے میں آپ کو فل سکرین پر بتاتا ہوں اور دیکھئے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں سے دیکھتا ہے کہ وہ نروس ہیں ان کے ہاتھ دیکھئے یہاں دیکھئے پریس کانفرینس میں بیٹھے ہیں آروب سارے ان پر ہیں لیکن وہ کبھی مائک دیتے ہیں اکھلیش یادو کو کبھی مائک دیتے ہیں سنجے سنگھ کو ان کے چہرے کی ہوایاں اڑی ہوئی ہیں یہ دیکھئے ان کا چہرہ آپ کو بتا رہا ہے آپ نے اروند کیجریوال کو وشواس کے معاملے میں کانفیڈنس کے معاملے میں اتنا لو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اتنے نراش اور گھبرائے ہوئے تو وہ اس دن بھی نہیں تھے جس دن انہیں ارسٹ کیا گیا تھا اس سے بھی زیادہ نراش اور گھبرائے ہوئے وہ اب لگ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ دیکھئے آپ یہ جو ہاتھوں کی مدرہ ہے یہ جو پوری جو بڑی لینگویج ہے یہ دکھاتی ہے نروسنس کہ یہ ویکتی بہت نروس ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور وہ کسی بات پر اندر یا اندر بہت پریشان ہے ورنہ اروند کیجریوال جیسا فائر برینڈ نیتا جو بڑے بڑے نیتاؤں کی آلوچنا کرنے سے بھی ایک بار چوکتا نہیں جو پردھان منتری موڈی کے لیے بھی بڑی بڑی باتیں کرنے سے پہلے سوچتا تک نہیں وہ اروند کیجریوال اتنا چپ چاپ شانت ہو کر ایک پریس کانفرنس میں بیٹھ جائے یہ بات لگ بھگ اکلپنی ہے اب آپ دیکھ لیجئے ان کی پوری باڈی لینگویج کیا ہے اب سوچئے اگر سواتی مالیوال کوئی سازش کر رہی ہیں یا انہوں نے سارا جھوٹ بولا ہے اور کوئی مارکپیٹ ان کے ساتھ نہیں ہوئی ہے تو پھر اروند کیجریوال اتنے سہمے ہوئے گھبرائے ہوئے کیوں دکھ رہے ہیں اور بات بات پر پریس کانفرنس کرنے والے بڑے بڑے آروپ لگانے والے اروند کیجریوال اس معاملے میں ابھی تک کتنے خاموش کیوں ہیں اور سوچئے آروپ لگا کر دوشی ثابت کرنے والی راجنیتی تو اروند کیجریوال ہی لے کر آئے تھے کیونکہ انہوں نے یہ سٹائل سب سے پہلے ایجاد کیا تھا آروپ لگاؤ اور بھاگ جاؤ دوسرے وقتی کو اپنا پکش رکھنے کا بھی موقع مت دو ہم نے آروپ لگا دیا مطلب آپ دوشی ہو گئے وہ اروند کیجریوال آج کیسے بیٹھے ہیں آپ نے دیکھ لیا